کہ پاکستان نے جماعت دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی لگا دی وزارت داخلہ نے جماعت دعویٰ اور فائی ایف پر پابندی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا دونوں تنظیموں کو انصداد دہشتگردی ایکٹ کے شیڈیول ون میں شامل کر دیا گیا وزارت داخلہ نے انصداد دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت دونوں جماعتوں پر پابندی آیت کی ہے پاکستان نے جباتو دعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی آئیت کر دی ہے وزارت داخلہ نے جباتو دعویٰ اور ایف آئی ایف پر پابندی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے دونوں تنظیموں کو انصدادہ تیشت کردی ایکٹ کے تحت شیڈول ون میں شابل کر لیا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے انصدادہ تیشت کردی ایکٹ انیس سو ستانوے کے تحت دونوں جباتو پر پابندی آئیت کی خیال رہے کہ ملک بھر میں کالادن تنظیموں کے خلاف ایکشن تیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں چوالیس افراد کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے اسے پر بات کرتے ہیں بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہے بلال نیشنل ایکشن پلانٹ کا یہ تسلسل کیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے آج بلکل آج میں وزارت داخلہ کیا گیا ہے اور جہاں سے جماعت دعویٰ اور ایف پر پابندی کا پیدا نوٹسکیشن بھی جاری پھر گیا اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کینا ہے کہ دونوں تنظیموں کو انصداد دشتگردی ایکٹ کے شاہیل آن میں شامل کر دیا گیا ہے اور وزارت داخلہ نے انصداد دشتگردی ایکٹ نائنٹی نینٹ سیون کے دونوں جماعتوں پر پابندی آئیت کی جبکہ کل ادم جماعت دعویٰ اور ایف پر پابندی کا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا اور وزارت داخلہ نے کل ادم جماعت جماعت دعویٰ اور ایف پر پابندی کا نوٹسکیشن جاری کرنے کے حکمات جاری کیا تھے جس کے بعد آج ہی نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے وزارت داخلہ نے جماعت دعویٰ اور د viewsانی نیشن بھی پابندی لداری ہے بلال، آپ کا شکریہ موسیقی